پاکستان کے اندر آج آئینی اور عدالتی تاریخ رقم ہو گئی چھبیسمی آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ اب بن گیا ہے جسٹس میندین خان اس کو ہیڈ کریں گے ساتھ رکنی یہ بینچ ہے اب عدالت کام کیسے کرے گی کچھ ابحام بھی ہے معلومات کا فقدان بھی ہے بحث بڑی ہوتی ہے کہ بننا چاہیے تھا یا نہیں اب تو بن گیا اب اگر بن گیا تو اب عدالتی معاملات کیسے چلیں گے جو ویل انفارمڈ صحافی ہیں دونوں ہمارے پاس موجود ہیں عبدالکوئیم صدیقی صاحب نمائندہ جیو نیوز اور نانٹی نیوز کے رپیزنٹیو اور نمائندہ ساکب بشیر دونوں ہمارے پاس موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ ساکب سٹارٹنگ ویڈیو اب عدالت کیسے کام کرے گی ویور کی سہولت کیلئے اب کیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں آئینی بینچ بن گیا تو کیا ہوا ایک تو آئینی بینچز جو بنے ہیں اس میں ٹاپ تھری جو ہیں ان کی الگ سے ایک کمیٹی ہوگی اور جتنے بھی آئینی معاملات آئیں گے آج کے بعد وہ بھی اس کے مطلب جسٹس امین الدین خان ہے جسٹس جمار خان مندخیل اور جسٹس محمد علی مزر ان کی کمیٹی ہوگی یہ کمیٹی ہوگی اور جس طرح اب ٹیکٹر سینٹ پوسریجر ایکٹ کی وہ دوسری کمیٹی کام کر رہی تھی اسی طرح یہ کمیٹی بھی کام کرے گی الگ سے اور جتنے بھی آئینی کانسٹیوشنل میٹر جتنے بھی آئیں گے سپریم کورٹ میں وہ ان کے پاس آئیں گے اس کے آگے ڈسٹریبیشن یہ کریں گے بنچز جو سات ججز ہیں انہی میں سے کانسٹیوشنل بنچز اگر پانچ کا بنانا ہے یا سات کا بنانا ہے کہ وہ یہ بنائیں گے کب کیس لگنا ہے وہ یہ تیگ کریں گے اسی طرح اسی طرح ماضی میں بھی جتنے بھی کانسٹیوشنل میٹر ابھی پینڈنگ ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ ان کو یہ دیکھیں گے کہ اب فیوچر میں ان کو کب کب کہاں کہاں کس کس بینچ میں اچھا ہوا آپ نے یہ لفظ استعمال کر دی یہ پینڈنگ ہے قیم ذرا یہ بتائیے گا ناظرین کی سہولت کے لیے کہ کون سے کیسز کس طریقے سے ٹرانسفر ہوں گے اس بینچ کو اور اس کا تائین کون کرے گا کہ یہ آئینی پٹیشن ہے یا آم پٹیشن ابھی جیسے یہ کہہ رہے تھے اور جو اب پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو امینڈیڈ آیا ہے نیا آیا ہے دو ہزار چوبیس کیونکہ دو ہزار تیس تو جو ہے وہ رپیل ہو گیا جبکہ نیا قانون آ گیا تو اب اس میں جو ہے اس کی کمپوزیشن اس طرح سے ہے کہ چیف جسٹس ہوں گے سینے موس جج ہوں گے اور کونسٹیوشنل بینچ کے جو ہیڈ ہیں جسٹس امین الدین خان آسانی کے لیے کہ جسٹس یایا فریدی چیف جسٹس پاکستان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین اب اس میں اگر کوئی جج نہیں بیٹھتا ہے تو چیف جسٹس کا اختیار ہوگا کہ کسی اور جو ہیں نیکسٹ ان لائن جو ہوگا موسیقی اورڈی کے پرنسپل کا مطابق ہوگا اینی ایڈر جج اینی ایڈر جج اس کو ووک کریں گے اب یہ جو تین رکنی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ابھی جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کا خط آیا کہ جناب ہم نے کمیٹی کا اجلاس بولا لیا چیف جسٹس نے اس کو نہیں بلایا تھا کل کی ترمیم سے پہلے کی بات پہلے کی بات اکتیس کو ہوئے یہ کب ہوا کہا یہ جا رہا ہے پھر وہ چار نویمبر کی اس خط کے اوپر ہے چلے لیکن یہ ہوا کمیٹی کا انہوں نے خط لکھ دیا کہ ہم نے چھبیس میں آئینی ترمیم کی پٹیشن لگائی تھی وہ قانون تھا کہ اس میں چیف جسٹس یا ججز کی میجورٹی جب تک رولز نہیں بنتے ہیں تو وہ اب تو وہ بلکل یک سے تدیل ہو گیا اب یہ کمیٹی جو ہے چیف جسٹس اجلاس بلائیں گے اور یہ تین جائج صاحبان جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ آئینی بینچ کو کونسے کیسز رہیں گے اور جو نومل کیس ہیں وہ کہا جائیں گے اور ان تینوں کو جو ہے وہ اس کی ریزننگ دینی ہوگی کہ یہ تین جائج صاحبان ریزننگ دیں گے کہ یہ آئینی مقدمہ ہے اور یہ ایک ریگولر مقدمہ ہے تو وہ ریگولر جو ہیں وہ تو آٹومیٹک ٹرانسفر تو پھر نہیں ہے آٹومیٹک ٹرانسفر تو کوئی نہ ہوئی نہیں اس میں جو مجھے جو سمجھ آئیے کیونکہ کل جو پریکٹس ان پروسیجر ریکٹ آئے اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے میری سمجھ کے مطابق آئینی مقدمہ ہے یا نارمل موٹ میں جانا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی دوسری کمیٹی جو آئینی بینچز کی کمیٹی ہے نہ کہ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ جسٹس امین والی کمیٹی بلکہ جسٹس امین جسٹس جمال خان مندخل محمد علی مظر کن کی کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ آئینی معاملہ ہے یا سادہ کسی بینچ میں جانا ہے لیکن جب ان کے سامنے کوئی مدہ ہے ہی نہیں تو وہ اس کی اوپر کیسے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آئینی ہے یا نہیں نہیں وہ تو کسی کورٹ میں بھی کل ایک بینچ میں کیس لگا ہوا ہے اس میں ایک وکیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی معاملہ ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ تو اس میں کوئی ایسی میٹر ہی نہیں ہے تو وہ جو جاج ہوں گے وہ بھیج سکتے ہیں آئینی بینچ کی کمیٹی کو بینچز کی کمیٹی کو کہ آپ دیکھیں کہ یہ آئینی بینچز میں جائے گا عمومی میار کیا ہوگا امومی میار ہم لوگوں کے سمجھ کے لیے کہ آئینی اور نون آئینی کیا ہے وہ عمومی میار کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے یہ قانون کا معاملہ ہے تو مختلف جورسٹکشنز ہیں ایک ون نائنٹی نائن کی ہے کہ جو رٹ ہوتی ہے کسی بھی اس میں ایک ون نیٹی فائیو کی ہے ایک ون نیٹی فور تھری کی ہے اب یہ جو ہے جو جورسٹکشنز ہیں کہ عوامی مقدمہ یا عوامی مفاد کا مقدمہ جو ہے وہ ہوگا وہ آئینی بینچ کو جائے گا کیونکہ اس کی ایک جورسٹکشن انہوں نے کہہ دی کہ یہ ون نیٹی فور تھری کا مقدمہ ہوگا اور دوسرا ون نیٹی فائیو کا اور ون نیٹی سکس اور ہم نے تحریف میں لکھنا ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ لکھنا بھی ہے نا اب یہ جو ہے یہ بڑی واضح ہے اور یہ ایک نومل اس میں آجتا ہے کہ ون نائنٹی نائن میں جو اگر قانون کی کسی کی تشریح کا معاملہ ہے تو اس کی عبیل آئینی بینچ کے اندر جائے گا ٹھیک ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک وہ اس میں نومل نہیں سنے گا ہاں البتہ جو سیویل کیسیز ہیں دوسرے تیسے اچھا اب دو اور ایشیز ہے اس کے اوپر میں عوام کی معلومات کے لیے اور اپنی سمجھ کے لیے بھی ہم نے بہت سنا جی کہ فل کورٹ یہ جس خط کا آپ نے ذکر کیا جو تحریر کے جسٹس منیب نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے اندر بھی فل کورٹ کا ہی ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے یہ مانا اب ان دو قسم کی کورٹ کے بننے کے بعد فل کورٹ کا کیا تصور ہے مطلب will these 16 judges sit somewhere possible ہے یا نہیں ہے اس میں جو آئینی جو ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ not less than five کم سے کم پانچ ججز کا جو بینچ ہوگا اور بینچز کہا گیا ہے تو میری سمجھ کے مطابق وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ فار ایزمپل سپریم کورٹ میں اس وقت سولہ ججز ہیں تو ان کو جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ ڈیکلیئر نہیں کر سکتا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈیکلیئر نہیں کر سکتا فار ایزمپل جوڈیشل کمیشن بیٹھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈیٹرمن بھی کر سکتے ہیں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں وقتاً فوقتاً اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تو اس لیے میری جو سمجھ کے مطابق اب فل کورٹ سپریم کورٹ سائیڈ پہ تو نہیں ہوگی لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بیٹھے اور اس میں کوئی کنسنسز آ جائے یا زیادہ ووٹ چلے جائیں کہ آپ سولہ ججز کو فل کورٹ ڈیکلیئر کر دیں کیونکہ سب سے بڑا آئینی ترہ میم ہی چیلنج ہوئی ہوئی ہے اب ان کو کس نے سننا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیبی یہ ساتھ جو لارجر بینچ بنے ہیں ساتھ ججز کا یہی سن لیں میبی کیوں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سننا نہیں ایک اور ایشو ہے نا اب اس میں آئینی ترہ میم کو چیلنج کیا ہوا ہے یہ خود سارے بینیفیشری ہیں مطلب جسس امین ہے یا باقی جتنے بھی اس میں کیونکہ آنی ترمیم کے تحت آئے ہیں تو اس میں فیرنیس اور شفافیت کا تقاضی نہیں ہے کہ سارے جج بیٹھ کے فیرنیس اور شفافیت کو ٹچ ٹون بنا کے جو ریکوائرمنٹ اس کو بھی نہیں تبدیل کا سکتی ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جوڈیشن کمیشن کے پاس ہے آز خود نہیں ایک میں ٹھائے جیم اس سے پہلے کیا ہوتا تھا معاملہ ایک آئینی بینچ ہے وہ پانچ رکنی بیٹھے گا اب وہ دیکھتا ہے کہ جو یہ آئینی نکتہ ہے جیسے آئینی ترمیم کی یہ بات کر رہے ہیں کہ فرض کریں کہ جو چھوڈیسویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ماضی کا جورسپروڈنس ہے اس میں لاسٹ کیس ہے ایک ایسا جس کے اندر بیسک سٹرکچر اور وہ سارا تیہ کیا تھا آٹھ رکنی بینچ نے اور چھے رکنی خصوص نشستوں کا کیس ہے بینچ نے کہا کہ یہ لارجر بینچ میٹر آف انٹرپٹیشن ہے اس کو لارجر بینچ بنانا چاہیے تو جب یہ پانچ اکنی بینچ کے سامنے آئے گا مقدمہ اور وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر جو آئینی نکتہ ہے اس کی تشریح کا معاملہ جو ہے اس کے لیے فل کوٹ چاہیے یا نور اکنی بینچ چاہیے وہ جو ہے وہ ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرے گا جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا ہے اور وہ اس کمیٹی کو بھیجوال کیا اور وہ کمیٹی کانسلٹ کرے گا یہ اختیار نہیں ہوگا کہ بھوکلہ نے ڈیمانڈ کی تو آپ نے کر دیا سیاستدان نے ڈیمانڈ کی تو آپ نے کر دیا صحافی نے ڈیمانڈ کی تو آپ نے کر دیا بلکل نہیں ہو سکتا اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ جہاں سے یہ پھڑا شروع ہوا مخصوص نشستوں کا فیصلہ اب وہ آٹھ ججز نے سنا تیرہ ججز تھے تو آٹھ ججز اکثریتی فیصلہ ہے انہوں نے نظر ثانی کرنی تھی اب نظر ثانی وہ کون کرے گا کیا وہ ہی آٹھ ججز کریں گے جو سپریم کورٹ پر موجود ہیں چلے وہ تیکسیل معاملات جو ہے نہیں وہ بہت بڑا ایشو ہے بہت آسان ایشو ہے اس میں کوئی بڑے اس کی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ 185 کی ایک جو کانسٹویٹوشنل جورسٹکشن ہے وہ آئینی بینچ کی ہے اچھا یہ ساتھ رکی بینچ ہے اس کے سامنے جو ہے وہ مقدمہ فکس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ریویو ہے گوگ کے یہ اینیمیٹ کر رہا ہے 185 سے 188 کے اندر تو لہٰذا اس کے لئے فل کورٹ بنے گی اب فل کورٹ کی تعریف کیا ہوتی ہے وہی میں جانے تھا فل کورٹ کی تعریف وہی ہوگی جو اس وقت موجود جاج صاحبان ہوگی موجود جاج صاحبان تو وہی فل کورٹ ہوگی کیونکہ اس میں نہیں ہو سکتا ہے تو لہٰذا وہ دیکھیں گے کہ ہاں اگر ریویو کے اندر فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے کتنا بینچ چاہیے تو وہ جوڈی شک جو کونسٹیٹویشنل بینچ ہے وہ ایک آرڈر پاس کرے گا بالکل آخر میں 10 سیکنڈز ایش اس وقت پاکستان کے سیاسی اور آئینی تناظر کے پیش نظر یہ جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے کہ آئینی معاملات کے ذریعے ہم نے سیاسی معاملات کو کیسے الجایا اس لجانے کی کوشش کی اور مزید الجایا اور طاقت کا منبع اور مخرج جو ہے کیسز آئینی ہی رہے ہیں who's more powerful head of the constitutional court or head of the supreme court head of the constitutional court آئینی بینچ کا head بالکل powerful ہے آئینی بینچ کا دیکھنی بینچ کا دیکھنی